in the name of allah is most beneficent and merciful السلام علیکم everyone آج ہم نے سٹارٹ کرنا ہے چپٹر نمبر 4 بائیولوجی کا نائند کلاس کا اور ہم نے پہلے اس کے دو ٹاپک کر چکے ہیں تو آج تھرڈ ٹاپک ہے پیج نمبر 54 کے اوپر الیکٹرون مائکروسکوپ وہ ہم نے کرنا ہے اس کا ٹھیک ہے اس کے سب سے پہلے تو میں اس کی سمبری لکھوں گی یہاں پہ بورڈ کے اوپر وہ پہلے آپ لوگ نوڈ ڈاؤن کر لیں اس کے بعد اس سمبری میں جون جون سے پوائنٹ ہوگی وہ بک سے میں آپ کو ماں کر رہا ہوں گی ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ اس سمبری سب سے پہلے میں نے دکھا ہے ایڈوانسٹ یہ ایک پوائنٹ پندہ بک کے اوپر سے یہ جیسے ہم نے پہلے پڑھا کمپاؤنڈ مائکروسکوپ ہے پھر لائٹ مائکروسکوپ ہے یہ ایڈوانسٹ ٹائپ ہے دوسرا پوائنٹ اس کا دیفنیشن کا تھرڈ ہے اس کے اندر کون سے لینز یوز ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو بتاؤں گی الیکٹر مگنیٹک لینزی سے اس کے اندر یوز ہوتے ہیں ریزولونگ پاور اس کی کتنی چینج ہے لائٹ مائکروسکوپ سے اور کتنی زیادہ ہے اس سے اور اس کی مگنیفکیشن پاور کتنی ہے اور لاس پہ مارا پوائنٹ بنتا ہے اس کے ٹائپ کون کون سے ہیں ایک تو ہے ٹرانسمیشن الیکٹرون مائکروسکوپ ٹی ای ایم اور دوسرا ہے سکیننگ الیکٹرون مائکروسکوپ ایس ای ایم جو لکھا ہوئے یہاں پہ ٹھیک ہے یہ دو اس کی ٹائپ سے ہیں اب اس کو بک سے فالو کرتے ہیں پیج نمبر 54 نکال لیں اچھا جی یہ ہے پیج نمبر 54 اور اس کے پر یہ ہے الیکٹرون مائکروسکوپ سب سے پہلے پوائنٹ جو میں نے آپ کو سموری میں لکھوا ہے تھا ایڈوانس فارم کا تو ایڈوانس فارم آف مائکروسکوپ دوسرا پوائنٹ میں نے آپ کو لکھوا ہے مائکروسکوپ اوبجیکٹ اوبجیکٹ کا مطلب ہے جو سپیسیمن ہم نے لیا ٹھیک ہے اوبزرف کرنے کے لئے اوبجیکٹ اینڈ لینس آر پلیسڈ این آ ویکیوم چیمبر ویکیوم چیمبر کے اندر کے رکھا جاتا ہے اور جو الیکٹرون کی ایک رے ہے وہ اس کے اندر سے نکالی جاتی ہے ٹھیک ہے سپیسیمن میں اس سے گزاری جاتی ہے یہاں تو اندر سے گزروا دی جاتی ہے یہاں پھر اگر وہ اندر سے گزر جاتی ہے تو بھی ایمیج فارم کر دیتی ہے وہ کون سا ایمیج ہے اور وہ کون سی ٹائپ ہم مائکروسکوپ کس میں استعمال کریں گے اور دوسرا پوائنٹ ہے کہ اگر وہ اندر نہیں جاتی سرفیس سے ہوکے ریفلیکٹ بیک ہوکے ہمیں ایمیج دیتی ہے تو ہم کون سا ہی اس مائکروسکوپ کی ٹائپ یوز کریں گے ٹھیک ہے میں نے آپ کو اسمبری میں بتایا تھا نا دو طرح کی ٹائپ سے تو اس میں یہ بات آ جاتی ہے اس کے بعد میں نے آپ کو تھرڈ پوائنٹ بتایا تھا لینزز کا اس میں الیکٹرومیگنیٹک لینزز یوز کیا جاتے ہیں جو کہ ایمیج کو فوکس بھی کرتے ہیں اور ایمیج کی مینگنیفکیشن کو بھی بتاتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے پر جیسا آپ کو نظر آ رہا ہے نیکس پراغرگرپ یہاں سے سٹارٹ ہو گیا جس کے اندر سب سے پہلا پوائنٹ ہمارے پاس ہے ریزولونگ پاور کا الیکٹرون میکروسکوپ کی یاد رکھئے گا ریزولونگ پاور 0.2 نینومیٹر ہے جبکہ ہم نے لائٹ میکروسکوپ کی پڑی تھی 0.2 میکرو میٹر ان دونوں میں مکس نہیں کرنا پہلا پوائنٹ اس پراغرگراف میں سے آپ نے ہیڈنگ جیسے دے دی ریزولونگ پاور کی یا ریزولوشن کی تو ریزولونگ پاور اوف الیکٹرون میکروسکوپ is 0.2 نینومیٹر ویر ایز ریزولونگ پاور اوف لائٹ میکروسکوپ is 0.2 میکرو میٹر پھر ایک اور پوائنٹ اس میں یہ بنتا ہے کہ جو ہے الیکٹرون میکروسکوپ اس کی ریزولونگ پاور بہت زیادہ ہے اور اس کے بعد آپ اس کو ایز این اگزامپل اس کا یہ فگر لکھ دیں گے 0.2 نینومیٹر نیکسٹ رمار پاس پوائنٹ آتا ہے مگنیفکیشن کا یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے یہ والی لائن بے شک آپ نے کٹ کرنیا تو کر دیں ایسی ایمپورٹن نہیں ہے 1000 فالز والی الیکٹرون میکروسکوپ کین مگنیفائی اس کی مگنیفکیشن ہے 250,000 ٹائمز جبکہ لائٹ میکروسکوپ کی تھی 1500 ٹائمز اونلی ٹھیک ہے اس کی 250,000 ٹائمز یعنی کہ جو چیزیں وہ نہیں ہمیں دکھا سکتا یہ ان چیزوں کو بھی ڈیٹیکٹ کرواتا ہے آگے اس کے اندر ایک لائن ایکسپلین کیوئی ہے یہاں سے آپ نے یہ تین لفظ کٹ دینا ہے under special condition یہ کٹ دیں اور اس کے بعد آپ نے پوائنٹ بیننا ہے ای ایم یعنی الیکٹرون میکروسکوپ کین ڈیٹیکٹ انڈویجیول ایٹمز ایٹمز کو بھی ڈیٹیکٹ کر سکتے جس کو ہم نہیں دیکھ سکتے اپنی نیکڈ آئیسے ایون کی ہم سیلز کو بھی نہیں دیکھ سکتے ٹھیک ہے اورگنیلیز سیلز کو نہیں دیکھ سکتے اورگنیلیز تو سیلز کے اندر ہوتی ہے ان کو کیسے دیکھیں گے اور یہاں تھا کہ جو چھوٹے 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 مولیکیول مولیکیولز ہوتی اس لیبل کے کہ ہمیں نہیں دیکھتے ہیں ڈی این اے پروٹین یہ ہر مولیکیولز ہیں لیکن اکارڈنگ ٹو دیر سائز یہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں تو they are much larger than the single atom جیسے میں نے پہلے ایک دفعہ سکیم آپ کو بتائی تھی کہ ایٹم ملتے ہیں تو مولیکیول بنتے ہیں تو یہ مولیکیول ہے نا یہ ایٹم سے بڑے ہوئے in this case تو پھر ہمیں یہ بھی نہیں دیکھتے لائٹ میکروسکوپ سے لیکن الیکٹرون میکروسکوپ کی بات کریں تو آپ کو یہ تمام انٹرنل جو سیل کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی آپ کو دکھایا جاتا ہے اس کی آگے ایکسپلینیشن دو ٹائپس میں ہے پہلی ہے ہمارے پاس ٹرانسمیشن الیکٹرون میکروسکوپ اور دوسری ہے ہمارے پاس یہ سکیننگ الیکٹرون میکروسکوپ یہ بک صرف اس لئے میں آپ کو یہاں پہ دکھائیے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے آپ نے کون کونسی باتیں مارک کرنی ہے امپورٹنٹ کون کونسی ٹھیک ہے تو وہ پوائنٹس آپ کے یہاں پہ بن جائیں گے باقی اگر کچھ حصہ نہیں انہیں نظر آرہا تو بک تو آپ کے پاس بھی ہوگی اس وقت ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہمارے پاس ٹرانسمیشن الیکٹرون میکروسکوپ الیکٹرونز آر ٹرانسمیٹر تھرہو ار سپیسیمن سپیسیمن کے اندر سے جب پاس کرے جاتے ہیں تو اس کے اندر سے ہم نے جب اس کا انٹرنل سٹرکچر سٹڈی کرنا ہوتا ہے کسی بھی سیل کا پھر ہم ٹرانسمیشن الیکٹرون میکروسکوپ بھیوز کرتے ہیں سرفیس ہے اور یہ ریز آتی جیسے ہم نے پہلے بات کی کچھ ریز آتی ہیں آ کے سرفیس سے ٹکراتی ہیں اور واپس چل جاتی ہیں امیشو کرنے کے لیے تو اگر سرفیس سے ہو کے واپس چل جاتی ہیں تو ہم نے تو سرفیس کو جب سٹڈی کرنا ہے تو ہم سکیننگ الیکٹرون میکروسکوپ بھیوز کریں گے ان سی ایم الیکٹرونز ریفلیکٹیڈ فرم دا میٹل کوٹیڈ سرفیس سی ایم سکیننگ الیکٹرون میکروسکوپ بھیوز کریں گے ٹھیک ہے اچھا اب وہ تو ہو گیا بک سے اب دوبارہ ایک دفعہ سمری دیکھیں پہلا پوائنٹ جو ہم نے الیکٹرون میکروسکوپ کے بارے میں ایدھو میں ٹاپی کا نام نے لکھا یہ الیکٹرون میکروسکوپ کہ it is the advanced form of میکروسکوپ سیکنڈ ہم نے کہا definition ہے definition میں ہم نے کہا کہ الیکٹرون میکروسکوپ کے اندر object کو اور lens کو ایک ویکیوم چمبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے الیکٹرون کی ریز اس میں سے پاس کروائی جاتی ہے اس میں سے گزاری جاتی ہے ٹھیک ہے یا تو اس میں سے گزار دی جاتی ہے یا پھر اس سے وہ ریز ریفلیکٹ ہو کے واپس آ جاتی ہے تیسری بات ہم نے پڑی lens کی اس کے اندر کون سے lens یوز ہو رہے ہیں electromagnetic lenses اس کے اندر استعمال ہو رہے ہیں جو image کو ایک تو بڑا کرتے ہیں اور اس کو focus بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس پوائنٹ آتا ہے resolution یا resolving power تو ہم کہتے ہیں کہ الیکٹرون میکروسکوپ کی resolution جو ہے وہ ہے 0.2 نینو میٹر ٹھیک ہے جب magnification پر بات آتی ہے تو magnification اس کی ہے 250 thousand times اس کے علاوہ last point ہمارے پاس آتا ہے types کا اس کے اندر دو types ہیں transmission electron میکروسکوپ جیسے یہ لکھا ہوئے T سے transmission S سے scanning transmission ہے تو ہم cells کے اندر جو کچھ ہے اس کو study کریں گے اگر scanning ہے تو cell کی جو surface ہے اس کے اوپر جو کچھ ہے ہم صرف اس کو study کریں گے that's it یہاں تک آپ کا تھا electron microscope ٹھیک ہے اگر کوئی question ہے تو آپ وہ نیچے لکھ سکتے ہیں comment section میں اگر شو بہت میں اس کو ضرور answer کروں گی نہیں تو book آپ کے پاس ہے اور جتنا اس کے اندر سے important lines وہ میں نے آپ کو کروا دی ٹھیک ہے اچھا جی اور جب تک next video نہیں آتی تب تک stay blessed اور جو اپنا notification ہے یہ on کر رہے تک آپ کو next video کا notification ملجائے جس کو کہتے ہیں subscribe button اس کو press کر لیں تک آپ کو clear notification ملجائے next we will talking about the history جو self-hadi کے بارے میں وہ بھی ساری objective ہے دو اس کے اندر سے important question اکلتے ہیں وہ کریں گے اس کے بعد پھر ہمارا جو main track شروع ہو جاتا ہے انشاءاللہ وہ کریں گے ٹھیک ہے تو تک تک کے لئے لحافظ